وہ بیٹی ہے گھر میں ہے تب بھی مسلمان ہو گھر سے باہر نکلے تو سیدہ بی بی فاطمہ کی صیرت کی آئینہ دار بن جائے بیٹا ہے تو اسے احساس رہے کہ وہ مسلمان ہے وہ جب تک سکول میں ہے اسے احساس رہے گھر میں ہے احساس رہے گھر سے باہر نکلے احساس رہے قدم قدم پہ اسے یہ احساس رہے کہ وہ مسلمان ہے اللہ اکبر آپ توجہ کریں کہ یہ عظیم نعمت بندوں کو اسی وقت مل سکتی ہے کہ بندوں کا تعلق عشقی حضور علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے بندوں کا تعلق حبی حضور سے مضبوط ہو جائے نماز میں درود ابراہیم صرف پڑھنے سے یا چہرے پہ صرف داڑی رکھنے سے یا سر پہ ٹوپی لگانے سے یا مسواک استعمال کرنے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مسواک استعمال کرنے سے یا تذبیر کے چند دانے گھومانے سے تم حضور علیہ السلام کے مطیب و فرما بردار نہیں ہو سکتے یہ تو چند باتیں ہیں جن پر تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں میرے انعام کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک میرے محبوب کی سنتوں کا آئینہ دار بن جاؤ اپنے رشتے کو میرے محبوب سے مضبوط کر لو اپنے تعلق کو میرے محبوب سے مضبوط کر لو اپنی زندگی کو میرے محبوب سے مضبوط کر لو میرے محبوب سے اپنی زندگی کا رشتہ چوڑ لو اللہ اکبر دوستو جب تک ہمارا آپ کا تعلق کے حبی اور تعلق کے عشقی حضور علیہ السلام سے مضبوط اور مستحقم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ چاہتے ہو کہ مسجد کے باہر بھی آپ اللہ اور اس کے اللہ کی تجلی آپ کے سائے میں رہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ حضور کے سچے پکے وفادار غلام بن کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیں آپ چاہتے ہو کہ حج سے واپس آنے کے بعد حج کے اثرات آپ کے وجود پر باقی رہیں تادم آخر باقی رہیں تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ اپنا رشتہ محبت حضور سے مضبوط و مستحکم کر لو اپنا تعلق حضور سے مضبوط و مستحکم کر لو اللہ اکبر یہی رب تبارک و تعالی نے صورت احزاب میں فرمایا وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا اللہ اکبر بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے پاتا ہے اور توجہ کریں حضور کو چھوڑ کر یا صرف حضور کی ذات مبارکہ کو دین کے چند امور کے لئے مختص کر کے حضور سے بے نیاز ہو کر یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کا یہ کام تھا وہ پیغمبر تھے قرآن پہنچا کر کے گئے حدیث پہنچا کر کے گئے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی حضور کو زیادہ امپورٹنس نہ دیا جائے حضور کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے حضور کو اس قدر کیوں قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے بس وہ اپنے کام کے لئے آئے تھے اپنا کام کر کے چلے گئے آپ تاجب کریں گے کہ ایسی باتیں بعض نام نہاد لوگ اپنے سٹیجوں سے کرتے ہیں ٹیلیویجن کے چینل پہ آتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اور نام نہاد فتوے بھی جاری کر دیتے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی فقط دین پہنچانے کی تھی یا قرآن پہنچانے کی تھی تو میں ارز کرنا چاہوں گا کہ نہ دین ہماری سمجھ میں آئے گا نہ قرآن ہماری سمجھ میں آئے گا نہ قیدہ توحید ہماری سمجھ میں آئے گا ناقیدہ آخرت سمجھ میں آئے گا اس لیے کہ مکمل طور پر دین اسلام کا دار و مدار ذات مستثا پر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آبا اللہ تبارک و تعالی نے والما مشاہد کی بھی توجہ چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعرف بھی راست خود نہیں کرایا ہزاروں کی تعداد میں اس کانفرس میں بیٹھنے والوں کی توجہ چاہوں گا ارباب علم و دانش کی توجہ چاہوں گا خواتین اسلام بھی توجہ کرے حضور علیہ السلام کی ذاتے والا صفات سے بینیازی کا اظہار کرنے والوں اپنی بدبقتی پر افسوس کر لو ہم اہل سنت اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کے وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے حضور کے وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے توجہ کرے یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا زیادہ بیان ہو تو عقیدہ توحید میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنی باتیں واپس لے لو اگر تم اپنے عقیدہ توحید کو اتنا کمزور سمجھتے ہو تو تمہیں تمہارے عقیدہ توحید کا تصور مبارک ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کو یوں سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اگر تم اپنا عقیدہ توحید مضبوط کرنا چاہتے ہو تو قصرت سے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والے بن جاؤ موسیقا موسیقا